اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی اے چینل ٹیل میٹ میں ہوں زہیر احمد ناظرین آٹھ دسمبر کو دھائی چال آرہی ہے پندرہ دسمبر کو گنجل آرہی ہے دھائی چال کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں سلیم مراج صاحب سے ایک ویڈیو اور بھی کریں گے لیکن آج ہم بات کریں گے گنجل فلم کی جو کہ پندرہ دسمبر سے ریلیز ہو رہی ہے اور اس کی کاسٹ میں شامل ہیں جناب احمد علی اکبر احمد علی بٹ ریشم آمنہ الیاس اور بھی اس میں ایک بچہ بھی ہے جس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کہ یہ اصل سٹوری کس چیز کے اوپر ہے اور کیا واقعہ ہوا تھا اس پہ بتائیں گے لیکن اس پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ شویب سلطان صاحب ہے بڑے امپریسیو ہیں ان کا اگر آپ پروفائل دیکھیں انجینرنگ بی کیوی انجینئر بھی ہے اور اس کے ساتھ ایکٹر بھی ہے اس کے ساتھ رائٹر بھی ہے دو کمپنیز بھی چلاتے ہیں اس میں فیسٹیولز اور مختلف جو ایونٹس وغیرہ ارگنائز کرتے ہیں لیکن جو فلم کی نرمل بانو بھی ہے اور ایک اور بھی رائٹر ہیں کہانی ظاہر ہے اوریجنل اس کے اوپر ہے فلم کی کہانی ہے کیا اور فلم کے بارے میں اداکاروں کی اپنی رائے کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس پہ جانے سے پہلے زرہ ٹریلر کی ہلکہ کی چھلکیاں آپ کو کروا دیتے ہیں ٹریلر جو گنجل کا ہے وہ جناب شروع ہوتا ہے احمد علی اکبر صاحب سے جس میں وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کرائم رپورٹر ہیں اور وہ پھر آگے سے کیا بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک اور بھی ڈائلاگ سننے کو ملتا ہے کہ رہائی ملی کیسے تو قتل کیا تھا اس نے تو پھر وہ آگے سے ایک کریکٹر جواب بھی دیتا ہے کہ قتل کی تانی اسی گولی چالی کیسی اس طرح کر کے جواب دیتے ہیں ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں لیکن یہ ذرا دیکھئے گا پہلے دیکھا آپ نے اس کے بعد جو مرکزی کردار ہے بچہ وہ کیا کہتا ہے وہ اس کا ایک ڈائلاگ آپ کو سننے میں ملے گا اور آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اس کا ٹاپک جو ہے چائلڈ لیبر ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ساڑھا کم مکیا نہیں سارے بچے سکولے پہ جائیں گے اس طرح کر کے ایک ڈائلاگ ہے بڑا اچھا ہے دیکھئے ذرا اس کے بعد جناب آواز سنائی دیتی ہے آمنا علیہ الساہبہ کی غالبا وہ کہتا ہے کہ یہ سب تو مورے ہیں اصل سازش تو کیورک کر رہا تھا اس طرح کر کے اور اس کے بعد مختلف شارٹس ہیں سارو کے یہ ڈائلاگ بھی سنیے گا اس کے بعد اس ٹریلر کے اندر جو مختلف شارٹس ہیں اداکانوں کے ریاکشن ہیں جو دیکھئے گا آپ ذرا ایک احمد علی جو ہیں وہ دوسرے احمد علی کو کیا کہتے ہیں احمد علی اکبر اور احمد علی بٹ احمد علی اکبر غالبا نیگٹیف کردار ادا کر رہے ہیں اس میں وہ دیکھئے گا اس کے بعد جناب رشم جو بڑے رسے کے بعد نظر آ رہی ہیں ان کا ڈائلاگ آتا ہے کہ سچ ہے کہ سوالی ہے کہ سچ ہے کیا تو احمد علی اکبر صاحب کہتے ہیں سچ ہے کیا وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دھونڈنا آپ کا کام ہے تو جناب اس کے بعد پھر آپ کو سٹوری کا تھوڑا اور اندازہ ہو جائے گئے یہ ڈائلاگ سن کے جس میں شہباز بھٹی کا جو کردار ادا کر رہے ہیں احمد علی اکبر وہ کرائم رپورٹر ہیں جنرلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس عرفان مسیح ہے وہ اقبال مسیح ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بتاتے ہیں عرفان مسیح جو کردار ہے بچہ اس کا قتل ایک سازش تھی اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ عرفان مسیح کا قتل سازش تھی پھر جناب ایک اندھیرہ کے نام سے جو گانا ہے اس کا لاوہ سا اُبلتا ہے دم گھڑتا ہے سنیے گا وہ اور اس کے بعد اس گانے کے بعد ساتھ ہی احمد علی اکبر کہتے ہیں کہ سچ بولنے کی قیمت تو چکانی پڑتی ہے دیکھئے گا تو ناظرین یہ کچھ ہم نے جو ٹریلر کے سین تھے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا اس کو بتایا اب مزید ایکسپلین کر دیتے ہیں پہلے آپ کو سٹوری کے حالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ایک انیس سو پچانوے اپریل میں واقعہ ہوا تھا اقبال مسیح نام کا بچہ تھا جس کو ان کے والد نے یا والدین نے گھر کا خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے آگے فیکٹری مالک تھا کوئی کارپٹ کا فیکٹری مالک تھا کارپٹ کمپنی تھی اس کی فیکٹری تھی اس میں بیش دیتا ہے ان کے آگے یا دے دیتا ہے تو چائر لیبر بانڈر لیبر بھی جسے کہتے ہیں چائر لیبر کے حوالے سے تو وہ بچہ وہاں پہ پھر ان کے کام کرتا ہے اور پھر جو بھی تھا اس نے کیا اور پھر ایک دفعہ اس نے بھاگنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ پکڑا گیا تھا اس کے بعد اس کے جو فیکٹری مالک نے اس کے بہت زیادہ سکتین شروع کر دی تھی مینوال جناب اقبال مسیح کو پتا چلا بارہ سال کا بچہ تھا کہ یہاں پہ کوئی چائر لیبر کے حوالے سے ان کے حقوق کے حوالے سے کوئی انجیو ہے یا کوئی آئی ہے جو آرگنیزیشن لیکن اس وہ انجیو ان کو باہر بھی لے کے گئی اقبال مسیح کو لیکن وہ واپس آیا اور جسٹم واپس آیا باہر سے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کی زندگی کو یہاں خطرات لاحق ہیں مرید کے میں یہ واقعہ ہوا تھا خطرات لاحق ہیں تو آپ کیوں جارے ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے میں نے بچوں کے لیے کام کرنا ہے میں نے ابھی میرا جتنے بھی چائر لیبر ہے غلامی کرتے ہیں جو بچے اس کے حوالے سے کام کرنا ہے لیکن یہاں پہ جب وہ بچہ آیا تو بائی سیکل پہ جا رہا تھا اسے گولی لگی بعد میں پتہ چلا کہ وہ گولی جو تھی وہ اصل میں ماری گئی تھی وہ ایکسیڈینٹل نہیں لگی تھی حادثاتی طور پہ یہ نہیں ہوا تھا تو اس طریقے سے اس کا قتل ہوا اور اس کے بعد انیس سو پچانوے کے بعد سے یہ دن اینڈ ڈسٹڈ جیسے کہنا چاہیے ختم ہو چکا تھا یہ کرد لیکن شعب سلطان صاحب نے اس کہانی کو ڈھونڈا ہے اور اس کے لیے انہوں نے اس کا تھیم بڑا سپورٹیو ہے اس کہانی کے حساب سے کر دیکھا جائے سکرین کے اوپر کلر سکیم بھی ایونڈ دیکھی جائے تو آپ دیکھتے ہیں سر انگریزی فلموں میں یا پرلل جو انڈیا کی فلمیں بنتی ہیں اس میں تو آپ کو تھوڑا سا فرق نظر آئے گا پہلے اگرچہ ان کا ایکسپریئنس ہے ڈیبیو فلم ہے اس سے پہلے وہ کچھ اور بھی بنا چکے ہیں دریا کے اس پار یا کیا وہ ایک پروجیکٹ کر چکے لیکن یہ فلم ان کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے سیلیکشن کی ہے کاسٹ کی میرے خیال ہے وہ بہت عزبردست ہے کیونکہ احمد علی اکبر صاحب اس نون فردر کے وہ ڈیفیکلٹ کریکٹر جو ہم کرتے ہیں یا پروجیکٹ اس طرح کے اٹھاتے ہیں مشکل کام کرتے ہیں خود انہوں نے کہا بھی کہ مشکل کام تھا شباز بھٹی ویسے بائی دوئے شباز بھٹی نام رکھا اس میں اور آپ کو یاد ہوگا شباز بھٹی صاحب کا دوزار گیرہ میں قتل ہوا تھا ایم پی اے تھے وہ بھی اقلیتی برادری سے کرسچن تھے وہ نام رکھا گیا ہے احمد علی اکبر صاحب کا اور احمد بھٹ صاحب ہیں وہ بھی زبردست ہیں اور ان کی تھوڑا سا فرق نظر آیا ہے اچھا ہوا دیکھ کے اچھا لگا کہ ان کو تھوڑا کامیڈی سے نکال کے بڑی سیریس کریکٹر دیا گیا ہے آمنہ الیاز ہے وہ بھی زندہ بھاگ اور اور فلمیں جو کر چکی ہیں اس کے ساتھ ریڈی سٹیڈ نو بھی کی تھی انہوں نے اور ان کا ماننا بھی یہی ہے کہ جتنے بھی فرسٹ ٹائم ڈریکٹر جو ڈیبیو کر رہے ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں اور ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ مشکل پروجیکٹ کو پر میں کام کر میرے لیے مزا آتا ہے کام کر کے پھر اس کے ساتھ ریشم ریشم جو ہے وہ بڑے عرصے کے بعد میرے حال پندرہ سولہ سال کے بعد نظر آ رہی ہیں اس میں احمد علی برٹی صاحب نے پوچھا بھی تھا کہ آپ آپ نے فلم کیوں کی ہے اس میں شان تو نہیں ہے لیکن بہرحال انہوں نے اس کو بتایا بتایا کہ جو بھی تھا لیکن اس میں احمد علی اکبر صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ریشم صاحبہ کی بڑی تعریف کی اور انہوں نے بتایا کہ ری انونٹ کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اور انہوں نے کہا مجھے بڑا ہمبل کیا اور بڑے وہ اسے امپریس نظر آئے ہیں لیکن یہ ان کی بھی اپنی بڑائی ہے کیونکہ احمد علی اکبر صاحب بہت بڑے اداکار ہیں خود تین کبوتر میری فیور تین کبوتر کہا جاتا ہوں میں ہمیشہ تین کبوتر کہا جاتا ہوں وجب گل کا ڈراما تھا لال کبوتر میری فیور فیلم ہے اس کا پر ریٹن میں میں نے ریویو بھی دیا تھا صاحب کو یاد ہوگا ابھی ایڈیٹ ان کا ختم ہوا اسے پہلے پریزاد کر چکے ہیں اسے پہلے وہ ایک اور جو تھا ڈراما جو بنایا گیا تھا آرمی کے حوالے سے اس پہ بھی کام کر چکے ہیں لیکن احمد علی اکبر صاحب جو ہیں وہ مشکل پروجیکٹ کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے بڑے ڈیپ ڈیپھ کے ساتھ وہ داگری کرتے ہیں اور اس میں جاتے ہیں کردار کے اندر چلے جاتے ہیں ڈیالاگ ڈیلیوری بھی ان کی بولنے کا انداز بہت اچھا بڑا نیچرل سا ہے لیکن ان کو تھوڑا سا میرا ایک مشورہ ہے جسنا احمد علی اکبر صاحب نے احمد علی بارٹ صاحب نے جسنا اپنے آپ کو چینج کیا ہے مطلب ہے کہ وہ کومیڈی سے سیریس والی سیٹ پہ لے کے آئے ہیں مستقل طور پہ وہ پریزاد اور ایڈیٹ جیسے ڈرامے یا اس طرح کی فلم میں نہ کریں فلم چلیں بڑے رسے بات کر رہے ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا ایک کچھ آسان رول والی فلم بھی کریں آسان کردار والی فلم کریں جس میں بہت زیادہ کوئی اندر گرائی گندر نہ جانا پڑے یہ انہیں جس فردہ صحیح کاف کے ایک جو چھاپسی لگ جاتی اسے ہٹنے کے لیے ورنہ تو بڑے بڑے منجے ہوئے اداگار ہیں بہت میرے آل ٹائم فیوریٹ ہیں دیکھتے ہیں جناب کے شویب سلطان صاحب کی یہ جو فلم ہے یہ کتنا بزنس کرتی ہے اور پاکستان کی فلمیں بڑی رک رک کے آ رہی ہیں ہم تو سمجھ دیتے ہیں پچھلے سال مولا جات آئی آگے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو کریں گے کہ مولا جات کا فائدہ ہوا ہے نقصان ہوا اس کے اوپر الگ سی ویڈیو کریں گے اگر سر ہم بات بھی کہتے ہیں میری جتنے آرٹسٹ ہیں یادہکار ہیں لیکن ڈھائی چال کے اوپر ایک ویڈیو اور کریں گے آج کے لیے گنجل کے لیے گنجل کا پوسٹر بھی مجھے بڑا پسند آیا اور بیچ میں آپ نے جس ٹائم ہم بتا رہے تھے تو اقبال مسیح ارفان مسیح ہے ویسے کردار کا نام اصل جو بچہ تھا اقبال مسیح آپ نے ان کی تصویر بھی دیکھی ہیں تو آپ دیکھ چکے ہیں سارا کچھ تو بہت ہی ضروری ہے اس فلم کو کامیاب کروانا ٹاپک اچھا ہے اس کو ایکزیکیوٹ اچھا کیا ہوا لگ رہا ہے ٹریلر میں لگ رہا ہے آگے دیکھتے ہیں کہ پوری فلم کے اندر کیا نکلتا ہے لیکن بہرحال اس قسم کی کاوش کو میرے حل میں سرانا چاہیے اور فلم دیکھنے کے لیے لازمی جانا چاہیے اگرچہ ہم چینل اس کا میڈیا پارٹنر ہے اور اس کو اچھا بزنس کرنا چاہیے لیکن بہرحال ہم بھی اس پلیٹ فارم سے ریکمنٹ کرتے ہیں کہ اس فلم کو لازمی دیکھا جائے باقی فلم دیکھنے کے بعد ریویو بھی آپ کے لیے لے کے آئیں گے عبیتہ کے لیے تنی زہیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ